لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم معرکہ والجا کو ڈسکس کریں گے فتوحات عراق کے زمن میں مزار میں فارسی فوج کی شکست کی خبر جب کسرا کو پہنچی اس نے اندر زغر کی قیادت میں ایک عظیم فوج روانہ کی اور اس کے پیچھے بہمن جا زویہ کی قیادت میں دوسری فوج روانہ کی اندر زغر مدائن سے چل کر ککر پہنچا اور وہاں سے ہوتا ہوا والجا پہنچ گیا ادھر بہمن جا زویہ وسط سوا سے ہو کر نکلا اس کا مقصد تھا کہ مسلم فوج کو اپنے اور اندر زغر کے درمیان گھیر لے اور راستے میں بہت سے معاملین اور دہکانوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح فارسی فوج ولجا میں جمع ہو گئی اور جب اندر زغر کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی فوج بہت بڑی ہو گئی ہے تو اس نے خالد پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جب خالد کو فارسی فوج کے ولجا میں جمع ہونے کی خبر ملی تو اس وقت آپ بسرا کے قریب شنی کے مقام پر تھے آپ نے مناسب سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ فارسی فوج پر تین طرف سے حملہ کیا جائے تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو اور اس طرح اچانک حملے سے فارسی فوج پریشانی کا شکار ہو جائے اور پھر آپ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے تیاری میں لگ گئے اور پیچھے کی دفاعی لائن کو معمون رکھنے کے لیے سوید بن مقرن کو حکم دیا کہ وہ حدیر میں کھڑے رہے اور اپنی فوج لے کر خود ولجا پہنچ گئے وہاں پہنچ کر اس علاقے کا مکمل جائزہ لیا آپ کو پتا چلا کہ مورکے کا میدان ہموار اور امدہ ہے قتال کے لیے مناسب ہے اس میں آزادی سے نقل و حرکت ہو سکتی ہے آپ فارسی فوج پر تین طرف سے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے آپ نے اپنے اس منصوبے کو اب نافذ کیا دو دستوں کو پیچھے اور دونوں کناروں سے فارسی فوج پر حملے کے لیے روانہ کیا مورکہ شروع ہوا دونوں طرف سے گھمسان کی جنگ ہوئی خالد نے سامنے سے حملہ تیز کر دیا اور مناسب وقت میں گھات میں لگے ہوئے دونوں دستے پیچھے سے فارسی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس طرح دشمن کو شکست فاش کھانی پڑی اور اندر زغر اپنے کچھ فوجیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا لیکن سب کے سب راستے میں پیاس سے مر گئے اس کے بعد خالد نے اپنی فوج کو خطاب کیا انہیں بلاد عجم کی طرف رغبت دلائے اور بلاد عرب سے بے رغبتی پر اوبھارا فرمایا کیا ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں انواع اقسام کے وافر کھانے اللہ کی قسم اگر اللہ کی راہ میں جہاد اور اسلام کی طرف دعوت ہم پر فرض نہ ہوتی صرف معیشہ پیش نظر ہوتی تب بھی اقل مند یہی تھی کہ ہم اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے قتال کرتے اور بھوک و پیاس کو ان لوگوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیتے جو تمہارے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور بیٹھے رہے پھر مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کی اور پانچ میں حصہ سید نابو بکر کے پاس ربانہ کیا اور مقاتلین کے اہلوں ایال کو گرفتار کیا اور کسانوں پر جزیا لاغو کیا خالد کے خطاب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عرب جاہلیت میں تھے مزید بڑا آخرت کے طلبگار نہ تھے لیکن وہ اپنے اختلاف اور آپسی جھگڑوں کی وجہ سے دنیا بھی حاصل نہ کر سکے خالد یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم آخرت کے طلبگار ہیں ہم انتہائی بلند مقصد کے لئے اٹھے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اسی کے لئے ہم نکلتے ہیں بفرض محال اگر ہمارا مقصد دین نہیں دنیا بھی ہوتا تو اس سرسبز و شاداب اور معیشت سے بھرے ملک کو چھوڑ کر واپس ہم ریکزاروں میں چلے جائے جائے کیا عقلمندی کی یہ علامت ہے تو خالد بیسیکلی ان لوگ ان کو اُبھار رہے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح ان میں یہ جوش پیدا ہو اور بندہ رہے اس کلام سے ہمتیں بڑھتی ہیں عظم پختہ ہوتا ہے قلب کو زندگی ملتی ہے اور طاقتیں جوش میں آتی ہیں اور پھر اہل ایمان اللہ کی راہ میں جب نکلتے ہیں تو پوری طاقت و قدرت اور اذباب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک روایت میں ہے کہ مارکہ بلجا میں خالد نے اہل فارس میں سے ایک ایسے شخص مبارزت کی جو ہزار آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا یعنی بڑا قوی تھا اس کے آگے کوئی ٹکتا نہیں تھا یہ تو مبالغہ رائی ہے کہ ہزار آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا بہرحال آپ نے اس کو قتل کر دیا اور جب قتل سے فارغ ہوئے تو اس پر ٹیک لگا لی اور اپنا کھانا ملوایا ہے سیف اللہ کے اس عظیم تصرف میں فارس کی تظلیل ان کے جبروت اور قبر و غرور کو توڑنا اور ان کے عزائم کو کمزور کرنا دیکھا جا سکتا ہے آپ نے یہ فیل صرف اسی لیے کیا تاکہ ایک طرف تو اپنے فوج کی ہمت بندے کہ ان کے سورما کو بھی ہم نے چت کر دیا جس کو وہ ہزار آدمی کے برابر کہتے تھے اس کو بھی ہم نے چت کر دیا اور سامنے فارسیوں کو بھی ان کی بھی ہمتیں پست ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ان کے اتنے بڑے بڑے سورما دھیر ہیں اور خالد کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوا بیٹھا آرام سے اس کے پاس کھانا کھا رہا ہے تو خیر بہرحال اس سے مراد سوائد کے اور کچھ نہیں تھا اب انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم معارکہ اللیس اور فتح امغیشیہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ پڑھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں